ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوَئِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم ضرور ضرور تمہیں عزمائیں گے کس چیز کے ساتھ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَلْجُوْئِ وَلْجُوْئِ وَرْبُوْقْ سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے وَلْأَنفُسِ وَرْجَنُوْسِ وَسَمَرَاتِ اور پھلوں سے علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں سمرات سے مراد بچے ہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور ضرور تمہاری عزمائش کریں گے تمہارا امتحان کریں گے کسی کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کرکی عزمائیں گے کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کرکی عزمائیں گے کسی کے مال کا نقصان کرکے کسی کی جان لے کر اور کسی کے بچے لے کر اور دیکھیں گے کہ امتحان اور عزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کون ہیں الَّذِينَ اِدَا أَسْوَابَتُهُمْ مُسِيبَتُونَ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ وابِلہ نہیں کرتے جزہ فضا نہیں کرتے سینے پر ہاتھ نہیں مارتے موں پر ہاتھ نہیں مارتے گرے بان نہیں پھارتے بال نہیں بکھیرتے اور شور و شہن نہیں کرتے زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتے بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لئے ہی تو ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے گویا وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے یہ کہتے ہیں اِنَّا صَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا بے شک میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں